جی ہاں دوستو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے اس ملک کے لیے جو ایک غریب ملک ہے یہ بریکنگ نیوز ہے اس ملک کے لیے جو اپنا 80 فیصد پیسہ صرف پٹرول کی مد میں باہر ملکوں کو ادا کرتا ہے یہ ایک بریکنگ نیوز ہے اس قوم کے لیے جو کہ بہت زیادہ غریب ہے اور دن بہ دن غریب ہوتی جا رہی ہے یہ ایک بریکنگ نیوز ہے اس ملک کے لیے جو کرتوں میں ڈوبا ہوا ہے اور سود کی ادائیوں میں اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا باہر چلا جاتا ہے اور جو بجتا ہے وہ پٹرول کی مد میں واپس چلا جاتا ہے یہاں دوستو ایک اچھی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ وہ مسئلہ جو ہمیں بہت زیادہ درپیش ہے یعنی کہ پٹرول اور ڈیزل کا مسئلہ اسے حل کرنے کے لیے ہمارے کراچی یونیورسٹی جیسے اردو یونیورسٹی بھی کہتے ہیں درپا کیا ہے اور کامیاب بھی ہو گیا ہے انہوں نے گنے کے پھوس سے تجربات کر کے مختلف قسم کی تجربات کیا ہے انہوں نے اس پر اور اس سے ایک آئل تیار کیا ہے جسے کہتے ہیں بائیو ایتھن آئل جی ہاں دوستو یہ وہی بائیو ایتھن آئل ہے جو امریکہ برازیل انڈیا میں بہت پہلے سے استعمال ہو رہا ہے اور وہ اسے مختلف قسم کی چیزوں سے تیار کر رہے ہیں جن میں مختلف قسم کی سبزیاں جو گل سڑ جاتی ہیں فروڈ جو گل سڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ گنے کا پھوس اس کے علاوہ چاول چاول کا جو چاول ٹور جاتا ہے دیمیداروں کے پاس اسے وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ چاول کا بھوسہ ان سب چیزوں کو سڑھانے کے بعد وہ اس سے بائیو ایتھن آئل تیار کرتے ہیں اور اسے پٹرول میں مکس کر کے اپنی گاڑیوں اور مختلف قسم میں استعمال کر رہے ہیں دوستو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ایدھے قوم بھی ایدھے ملک بھی کیونکہ جو کام ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے آج تک نہیں کیا یہ وہ سودی طاقتیں جو ہمیں پیسہ سود پر دیتی ہیں یا وہ تیل فراہم کرنے والے ملک جو ہمیں پیسہ تھوڑا سا دے کر ہمیں اپنے نیچے لگا لیتے ہیں وہ سب اس کوشش میں ہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکیں ہم ایک قوم کے دور پر فیل ہو جائیں مکروز ہو جائیں مانگنے والے بھکاری بنے رہیں اور اسی طرح ہماری زندگی گجرتی رہے ہماری نسلیں چلتی رہیں دوستو اگر غور کرو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے لیکن اس پر عمل کون کروائے گا سوچنے کی بات یہ ہے ایک پروفیسر نے تو اپنا تجربہ کر لیا یہاں بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پانی سے بھی گاڑیاں چلا لی ہیں پانی میں کچھ چیننگ کر کے گاڑیاں چلائیں مختلی قسم کے زیرے کیے لیکن وہ غائب ہو گئے یہاں دوستو کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہے وہ مافیا ہے جو کبھی بھی متبادل ذرائع کو استعمال کرنے نہیں دیتا آج ہمارے ملک میں کیا نہیں ہے بلوچستان مختلف مادنیات سے بھرا بڑا ہے کراچی ہمارے پاس ہے جس میں بہت زیادہ پیداواری صلاحیت ہیں سمندر ہمارے پاس ہے گوادر ہمارے پاس ہے اور ہم پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ مافیا ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا ان کی ایسی خفیہ شرائط ہیں جن پر حکومتیں سائن کر دیتی ہیں اور پھر ہمیں ایزے قوم کچھ پتہ بھی نہیں چلتا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور بریکنگ نیوز ہے کہ اگر اسی بائیو ایتھنائل کو مختلف پلانٹس میں تیار کیا جائے تو اس سے نہ صرف عوام کا روزگار ملے گا بلکہ وہ سب کچھ بھی ملے گا جو ہمیں چاہئے ہمارا صفحیت پیسہ باہر جانے سے رک جائے گا اور ہم ایزے قوم ترقی کر پائیں گے ہمارے قرضے ادا ہونے لگیں گے اور ہمارا سود اترنے لگے گا جس سے ہماری قوم کے اندر ایک شائننگ آنا شروع ہو جائے گی ہمارا ملک محلندیوں تک جائے گا ہمارے ذمہ داروں کو زیادہ پیسہ ملے گا کیونکہ یہی چیزیں جو ان سے ضائع ہو جاتی ہیں اسے گورمنٹ خریدے گی اور جب گورمنٹ انہیں خریدے گی تو اس سے انہیں خوشحالی آئے گی اور ترقی آئے گی دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو بہت شکریہ